اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکاون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ دوسری شب کو شہرزاد نے اس طرح کہانی کا آغاز کیا کہ زمانے قدیم میں شہر بسرہ کا ایک عادل نیک مزاج اور غریب پرور بادشاہ تھا دنیا کی سب ہی نعمتیں اس کو حاصل تھی دولت، سروت، عزت، حکومت لیکن اولاد کوئی نہ تھی اسی وجہ سے اکثر دل شکستہ اور مایوس رہا کرتا تھا اس نے بڑی تدبیریں کی لیکن مفید نتیجہ نہ نکلا آخر درویشوں اور فقراء سے رجوع کیا ایک مدت تک ان کی خدمت کرتا رہا آخر اس کی التجاہ قبول ہو گئی اور ایک نہائیت حسین و جمین لڑکا پیدا ہوا باپ نے اس کا نام زین و سنم رکھا شہزادہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو قابل استادوں کے سپرد کیا گیا جو رات دن محنت اور مشکت سے اس کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے پندرہ سولہ برس کی عمر میں زین و سنم تعلیم حاصل کر کے امور سلطنت میں بادشاہ کی معاملت کرنے لگا اسی طرح سال دو سال میں حکومت کے سب امور و اسرار سے واقف ہو گیا بادشاہ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے وفات پائی اور انانے حکومت زین و سنم کے ہاتھ آئی اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود شہزادہ عیش میں مشہول ہو گیا ملکی نظام پگڑنے لگا اور بہت سے حاکم خود سر ہو گئے ریایہ نہ اہل حاکموں کے ہاتھوں نہ لانہنے لگی خزانہ خالی ہو گیا اسی زمانے میں شہزادہ نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تمہاری تو سلطنت تباہ ابر بات ہو رہی ہے تمام کاروبار بیکار اور خوش آمد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں ہوش میں آؤ اور اپنے کام کو سمالو اور جب نظم و ضب درست ہو جائے تو پھر کاہرہ دارالحکومت میں جاؤ تمہیں بہت فائدہ ہوگا صبح کو شہزادہ بیدار ہوا تو اپنی حرکات پر غور کر کے بہت شرمندہ ہوا اور اہد کر لیا کہ جلد از جلد امور سلطنت کی اصلاح کر دوں گا باپ کے زمانہ کے تجربہ کار بیمان اور خوش آمدی افسروں کو نکال دیا قابل افسران فوج واپس بلائی اخراجات کو اتدال پر لیا سال بھر ہی میں حالت بدلنے لگی جب خزانے میں کافی روپیہ جمع ہو گیا تو وزیراعظم سپل سالارے افواج سے مشورہ کر کے نئی سپاہی بھرتی کرنے لگا اور ان تمام حاکموں کی سرکوبی کا حکم جاری کیا جو خودمقتاری کا دعویٰ کرنے لگے تھے دوسرے ہی سال ملک میں امن قائم ہو گیا سب ازلا قبضے میں آگئے اور زینس سنم کو چین کا سانس لینا میسر ہوا انہی دنوں میں اس نے پھر خواب میں اس بزرگ کو دیکھا جو فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے فرائض بہت اچھی طرح پورے کر دیئے اب کاہرہ جاؤ تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور وہاں باقی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی ماں نے مشورہ دیا کہ زینس سنم اپنی حکومت کو سنبھالو یہی کافی ہے لیکن زینس سنم نہ مانا اور کچھ ملازم ساتھ لے کر کاہرہ روانہ ہو گیا کاہرہ پہنچنے پر ایک مناسب جگہ ٹھہرا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں پھر خواب میں بزرگ دکھائی دیئے اور کہا اسی پریشانی میں کامیابی حاصل کرو گے اب بسرا جاؤ وہیں تم کو ایک نایاب خزانہ ملے گا جب صبح کو زینس سنم بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ اگر کام بسرا ہی میں تھا تو یہاں بلانے کا کیا فائدہ تھا بہرحال مجبوری تھی بسرا واپس آ گیا اور ماں سے کل حالات بیان کیے وہ کہنے لگی میں نے شروع ہی میں سمجھایا تھا کہ خواب کیوں سفر کرتے ہو عدل و انصاف سے حکومت کرو خدا اسی میں برکت اور کامیابی عطا کرے گا اسی رات اس نے پھر خواب میں بزرگ کو دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ اب تمہارا کامیابی کا وقت آ گیا ہے اپنے باپ کی خلوتگاہ کی زمین کھو دو وہاں موجود خزانہ مل جائے گا صبح اٹھ کر زینوس سنم نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا وہ کہنے لگی تو اب اس خیال کو چھوڑ دو نامعلوم تمہیں کون بہکاتا ہے لیکن زینوس سنم کہنے لگا کہ اماں اس میں کوئی زیادہ محنت اور وقت نہیں ہے تجربہ ضرور کرنا چاہیے چنانچہ اس نے خود ہی زمین کھوڑنی شروع کر دی دور تک کھوڑنے کے باوجود جب کچھ اثار ظاہر نہ ہوئے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے ہی روزانہ تخیل کا نتیجہ تو نہیں اور قریب ہی تھا کہ وہ کام بند کر دے پھر خیال آیا کہ تھوڑی خودائی اور کر کے دیکھنا چاہیے چنانچہ مستقل مزار تو ایک لمبا پتھر نہ رایا زینوس سنم نے نئے ولولے سے پھر خودائی شروع کر دی تھوڑی دیر بعد دروازے کے اثار نظر آنے لگے کچھ اور مٹی ہٹی تو ایک دروازہ نمودار ہو گیا شہزادے نے اس کو کھولا تو ایک تیخانہ نظر آیا اس نے اپنی ماں کو بلا کر دکھایا تو وہ بھی بہت حیران ہوئی دونوں شمہ لے کر اندر گئے تو بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے نظر آئے جب ان کو کھول کر دیکھا تو تمام کے تمام اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے زینوس سنم اور اس کی والدہ لاتاداد دولت دے کر بہت خوش ہوئے جب کل مٹکوں کو گنا تو ایک کم بیس تھے اور ان کے اندر مجموعی دولت ساری سلطنت کی قیمت سے بھی زیادہ تھی پھر اس تیخانے کے کمرے سے باہر نکلے تو برامدے میں ایک خم نظر آیا اس کو کھولا تو اس میں سے ایک سونے کی کنجی ملی لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جو اس سے کھولی جاتی دونوں پھر اندر آئے اور کمرے کی ایک ایک دیوار کا جائزہ لیا آخر ایک دیوار میں دروازے کا نشان دیکھ کر اسے کنجی کی مدد سے کھولا تو ایک وسیع میدان میں داخل ہوئے وہاں ایک بڑا تخت تھا جس میں نو پائے نصب تھے پائے خالص سونے کے تھے اور ہر پائے پر ایک الماس کی تصویر قائم تھی اور تمام میدان ان الماسوں کی روشنی سے جھگمگا رہا تھا صرف ایک بایا خالی تھا ماں اور بیٹا اس لا جواب تخت دیکھ کر نقش حیرت بن گئے قریب جا کر دیکھا تو خالی پائے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی آٹھ الماس کی تصویریں جن کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا بڑی محنت سے حاصل ہوئی ہیں نوے تصویر بھی اگر تم حاصل کرنا چاہو تو کاہرہ جا کر میرے غلام مبارک کو تلاش کرو وہ وہاں کا مشہور تاجر ہے اور اس سے کہو کہ میں نوی تصویر لینے آیا ہوں زینو سنم وہاں سے اچھی طرح دیکھ بال کر کے واپس آیا اور ماں سے اجازت لے کر کاہرہ روانہ ہوا اور کاہرہ پہنچ کر اس نے صداکروں سے پودریافت کیا کہ مبارک صداکر کون ہے یہ سن کر ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک مشہور آدمی ہے اور وہ فلان جگہ رہتا ہے یہ پتہ لگا کر زینو سنم اس کے مکان پر پہنچا اور اطلاع کرائی کہ ایک شخص ان سے ملنا چاہتا ہے مبارک نے غلام کے ذریعے ان کو اندر بلائے اور پوچھا کہ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں زینو سنم نے اپنے والد کا نام بتایا اور کہا کہ میں ان کا لڑکا ہوں اور ایک کام کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں مبارک نے کہا کہ میں بسرا سے آیا ہوں لیکن اس وقت تو شاہ بسرا کی کوئی اولاد نہ تھی اور بظاہر کوئی امید بھی نظر نہیں آتی تھی زینو سنم نے کہا اگر آپ کو میری شخصیت پر شک ہے تو میں آپ کے اتمنان کے لیے یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نو پائیوں کے تخت کو دیکھایا ہوں اور آٹھویں تصویر بھی وہاں موجود ہے نوے پائی پر یہ ہدایت ہے کہ کاہرہ میں مبارک سے ملو اور اس سے کہو کہ نویں تصویر لینا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی مبارک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بے شک آپ میرے آقا زاد ہیں اور میں آپ کا غلام چندے آرام فرمائیے تھکانے سفر رفع ہو جائے گی تو میں آپ کو شانشاہ جنات کے پاس لے جاؤں گا آگے آپ کی قسمت پھر اس نے بہت عزت و احترام سے زینو سنم کو ایک آلی شان مکان میں ٹھہرایا اور ہر قسم کا سامانے راحت فرام کر دیا جب دو تین روز میں شہزادہ اچھی طرح آرام کر چکا تو ایک روز مبارک نے کاہرہ کے بڑے بڑے سوداغروں کو اپنے ہاں مدعو کیا کھانے سے پہلے شہزادے کو صدر مقام پر بٹھایا اور خود ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا اس کے بعد حاضری نے مجلس سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ نوجوان میرے آقا شاہ بسرا کا نور نظر ہے ان کا وصال ہو گیا اب یہی میرے آقا کے جانشین ہے میں ان کا ذر خرید غلام ہوں اور اب بطور وراثت شہزادے کا غلام ہوں آپ سب حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ اپنے آقا ذات سے تعرف کروا دوں یہ سن کر سب لوگ بہت احران ہوئے اس کے بعد زین السنم کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کام کو پورا کرنے کے بعد جو مبارک سے متعلق ہے یہ آزاد ہوں گے اور میں اپنی حق ملکیت سے دست بردار ہو جاؤں گا اور یہ تمام اسباب جو میرا حق ہے مبارک کو بخشتا ہوں مبارک نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا پھر دستر خوان بچھایا اور سب نے کھانا کھایا دوسرے دن مبارک زین السنم کو لے کر ایک سمت روانہ ہوا کچھ مسافت تیہ کر کے ملازموں کو چھوڑ دیا صرف دونوں آگے بڑے راستے میں مبارک نے زین السنم کو سمجھایا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں گی دل کو مضبوط رکھیے گا اور خوفزدہ قطن نہیں ہونا پھر دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچے مبارک نے کہا تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت کشتی اور نہایت حیبتناک ملہ آئے گا آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا بلا تکلف میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا لیکن ملہ سے گفتگون نہیں کرنی ورنہ کشتی غرق ہو جائے گی پھر اس نے کچھ پڑا اتنے میں ایک سامنے بہت خوبصورت کشتی جو اودو سندل کی بنی ہوئی تھی جس کو ایک خوفناک اور عجیب صورت کا ملہ چلا رہا تھا وہ آگئی دونوں خاموشی سے اس کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چل پڑی تھوڑی دیر میں کشتی نے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا دونوں اتر کر خوشکی پر اترے اور کشتی اچانک غائب ہو گئی زینو سنم نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت جزیرہ ہے ہر طرف سرسبز و شہدابی کی علامت نظر آتی ہے مبارک نے کہا کہ روئے زمین پر اتنا خوبصورت کوئی دوسرا جزیرہ نہیں یہ شاہ جنات کی رہائش کا ہے چند قدم آکے بڑے تو ایک قلعہ نظر آیا جس کے چاروں طرف پانی سے بھری ہوئی خوبصورت خندک تھی ارد گرد بڑے تناور درخت تھے جن کے سائے میں قلعہ تھا جو حقیقتا پریوں کی آرام کا معلوم ہوتی تھی قلعہ کے سامنے خندک پر نہایت خوبصورت جوارات سے مرسا اودو سندل کی لکڑی کا بنا ہوا پل تھا جس پر جنوں کا پہرا تھا مبارک یہیں ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ اس کے آکے بڑھنا موت کو دعوت دینا ہے پھر اس نے چار دعویز نکالے دو خود رکھے اور دو شہزادے کو دے کر کہا ان کو پہن لو اس کے بعد کوئی خطرہ نہ رہے گا اب میں شاہ جنات کو بلانے کے لیے اسم پڑھتا ہوں اس کی آمد سے پہلے کڑکو گرج اندھیرہ اور زلزرہ محسوس ہوں گے لیکن ڈرنا نہیں اس کے بعد شہجائے جنات آئے گا اگر مسکراتا ہو آئے تو سمجھنا مہربان ہے تم سے مل کر اس کو خوشی ہوگی اور اگر کسی حیبدناک شکل میں آئے تو یہ غصہ کی علامت ہے اس وقت عرضِ مطلب نہ کرنا بلکہ سلام کے بعد اتنا کہہ دینا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اب میں آپ کی شفقت کی امید لے کر آیا ہوں اگر وہ خوش ہوں تو عرض کرنا میں مہربانی کا طالب ہو کر آیا ہوں جو آپ میرے والد پر کیا کرتے تھے یہ سب کچھ زینو سنم کو سمجھا کر مبارک نے اسم پڑھنا شروع کیا ایک دم زلزلہ آیا اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا کڑک سے جی دہلا جاتا تھا تھوڑی دیر کے بعد مطلع صاف ہو گیا اور ایک نہایت خوبصورت جوان مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا زینو سنم نے نہایت عدو احترام سے جھک کر سلام کیا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا شاہ جنات نے مسکرہ کر زینو سنم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا عزیز لڑکے جس طرح مجھے تمہارے والد سے محبت تھی اسی طرح میں تم کو بھی چاہتا ہوں بلکہ دوست کا لڑکا ہونے کی حیثیت سے تم میرے بچے بھی ہو تمہارے والد جب میرے پاس آتے تھے تو وہ جو تحفہ لائے کرتے تھے میں ان کو اس کے بدلے تصویر دیا کرتا تھا آٹھ تصویریں وہ لے جا چکے کہ حکم قضاء آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا میں نے اہد کر لیا کہ نوی علماس کی تصویر جو سب سے قیمتی ہے وہ تمہیں دوں گا چنانچہ میں نے بزرگ بن کر تمہاری کوتاہی پر تمہیں متنبع کیا اور تمہارا استقلال و حمد کا امتحان لینے کے لئے کاہرہ بلائیا اور پھر بسرا واپس آ گیا جس سے مجھے انتاظہ ہو گیا کہ تم مستقل مزاج ہو اس کے بعد میں نے تمہیں خزانے کا پتہ بتایا اور نوے پائے پر وہ عبارت بھی لکھتی جسے دیکھ کر تم میرے پاس آئے ہو میں اپنے اہد پر قائم ہوں اور تمہیں وہ تصویر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نہائیت خوبصورت بے عیب پندرہ سال کی دو شیزہ میرے لئے لاؤ لیکن اس کا باطن بھی اتنا ہی حسین ہونا چاہیے جتنا کہ ظاہر ہو اور جب تم میرے لئے کوئی دو شیزہ منتخب کرو چکو تو پھر اس کے متعلق کوئی دوسرا ارادہ نہ کرنا ورنہ نقصان کے تم ذمہ دار ہوگے زین السن نے سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی لیکن یہ فرمائیے کہ اس کے باطن کو میں کیسے پتا کروں گا شاہ جنات نے ایک آئینہ دیا اور کہا کہ جب اس کی صورت اس میں دیکھو گے تو کل اندرونی حالات معلوم ہو جائیں گے اس کے بعد اس نے ان دونوں کو رخصت کر دیا جس وقت یہ دریا کے کنارے آئے تو وہی کشتی آئی اور دونوں کو دوسری طرف اتار کر غائب ہو گئی مبارک اور زینب سنم اپنے مکان پر واپس آگ حسن و جمال کی نظر رکھتی لیکن جب شیشے میں دیکھا تو کسی کا دامن پاک نظر نہ آیا مجبور ہو کر دونوں حسن مرضی حسینہ کی تلاش میں شہر شہر پھرتے ہوئے بغداد پہنچے اور ایک آلی شان مکان کی رایہ پر لے کر رہنا شروع کر دیا غربہ اور یتیموں کی خبرگیری فقیروں اور درویشوں کی توازے کرتے ہوئے مہینے گزر گئے آخر تمام بغداد میں زینب سنم کی سخاوت اور ریاضت کا شہرہ ہو گیا بڑے نامی گرامی عمرہ اور روسا سے میل ملاقات ہو گیا اسی دوران میں اس نے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو بہت نازک اندام تھی لیکن جب آئینہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ کسی کا دامن صاف و شفاف نہیں زینب سنم مایوس ہو کر واپس چلا تھا کہ اتفاقاً اسی زمانے میں اس نے وزیراعظم بغداد کی لڑکی کی تعریف سنی بڑی مشکلات جھیل کر اس کو دیکھا واقعی وہ اپنا جواب نہ رکھتی تھی اس کا حسن و جمال دیکھ کر زینب سنم دل سے ہاتھ دھو بیٹھا اس کے بعد آئینہ سیرت نماز سے امدھیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی سیرت بھی اتنی ہی پاک ہے جتنی ایک ماسوم بچے کی چنانچہ زینب سنم نے پیغام شادی بھیجا جو منظور ہو گیا اور چند ہی روز بعد نکاح کر دیا گیا نکاح کے بعد مبارک نے کہا کہ بس اب یہاں سے چلیے اور اس کو شاہ جنات کی خدمت میں پیش کر دیجئے تاکہ وعدہ جو کیا پورا ہو سکے زینب سنم نے کہا مبارک اس پر تو میں جان دینے لگا ہوں کس طرح اس کو شاہ جنات کے حوالے کر دوں ایسی پارسان نیک اور حسین بیوی پھر مجھے کہاں سے ملے گی مبارک نے کہا آپ بھی غزب کرتے ہیں کیا شہنشاہ جنات نے تمہیں نہ کہہ دیا تھا کہ جو لڑکی میرے لیے منتخب کرو اس میں کوئی خیانت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے کیا آپ اپنی جان سے بیزار ہیں جو ایسا ارادہ رکھتے ہیں بڑی مشکل سے شہزادہ راہ راست پر آیا پھر سب کاہرہ کی طرف روانہ ہوئے مبارک نے ایسا انتظام کیا کہ راستہ بھر زینب سنم کو دھلن کے پاس جانے نہ دیا اور وہ وزیرزادی کو بھی مختلف بہانوں سے مطمئن کرتا رہا آخر یہ لوگ کاہرہ پہنچے اور نئی دھلن کو لے جا کر شہز جنات کے سامنے پیش کیا وہ بہت غشوہ اور کہنے لگا بے شک یہ لڑکی میرے حسب منشاہ ہے اب تم واپس بسرا چلے جاؤ نومی تصویر تمہیں وہی مل جائے گی زینب سنم اور مبارک واپس آئے مبارک کاہرہ میں چھوڑ کر زینب سنم بسرا روانہ ہو گیا لیکن راستے بھر وزیرزادی کا خیال آتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ ایک علماس کی تصویر کے بدلے تُو نے ایسی حسین اور پاک لڑکی جو تیری بیوی بن چکی تھی کھو دی بہرحال جون تون کر کے اپنے ملک پہنچا اور والدہ سے مل کر سارے حالات سنائے لیکن زینب سنم کو دلھن کی جدائی کا اتنا صدمہ ہوا کہ تصویر حاصل کرنے کی کوئی خوشی باقی نہ رہی چنانچہ وہ کئی روز تک تیخانے میں بھی نہیں آیا ایک روز شب کو اس نے شہنشاہ جنات کو خواب میں دیکھا وہ اسرار کر رہا تھا کہ صبح کو تیخانے میں جا کر تصویر کو ضرور دیکھو تمہیں خوشی حاصل ہوگی دوسرے روز بیدار ہو کر شہزادہ والدہ کے ساتھ بادل نخواستہ تیخانے میں گیا جب وہ تخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ نومی تصویر کی جگہ اس کی دلھن بیٹھی ہے شہزادہ بے اختیار دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا گویا اس کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ پھر جدانہ ہو جائے ابھی شہزادہ وزیرزادی سے معذرت بھی نہ کر پایا تھا کہ اسی تیخانے میں زلزلہ آیا پھر زمین شک ہوئی اور شہنشاہ جنات مسکراتے ہوئے آئے پہلے شہزادہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کیا اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلھن پر عاشق ہو گئے ہو لیکن اسی سلسلہ میں میں نے خود ہی غلط فہمی میں متلا رکھا تاکہ مزید امتحان لے سکوں پھر تم کسی وقت غیر مستقل مزاجی کا شکار تو نہ ہو جاؤ گے اور اس پاک باطن لڑکی کی تلاش میں میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے کرائی تھی میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایسی کوئی دلھن ملے جو ہما صفت ہو اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا اور اپنے مرہوم دوست کے حق دوستی سے اہدہ براہ ہو گیا تمہاری دلھن تمہیں مبارک ہو مجھے امید ہے کہ تم اس پار سال لڑکی کے ساتھ ہمیشہ خوش و خورم زندگی بسر کرو گے اس کے بعد نوے علماء کی تصویر زین السلام کو دے کر کہا یہ لو میں اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں خدا تمہیں برکت دے اگر کسی وقت میری مدد کی ضرورت ہو تو میں ضرور رہوں گا اور میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا اس کے بعد شاہ جنات غائب ہو گیا زین السلام اپنی نیک اور پارسا دلن کو لے کر باہر آیا اور اسی وقت جشن شہانہ منانے کا حکم دیا وزیرزادی ملکہ بسرہ کے لکب سے مشہور ہوئی اور سب امن و سکون سے رہنے لگے یہ کہانی ختم کر کے شہزادی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ کل انشاءاللہ خداداد اور شہزادی دریابار کی کہانی سناؤں گی دینہ ذات نے اس کہانی کی تعریف کی اور دوسری کہانی کے بارے میں بھی اشتیاق ظاہر کیا شہریار گو موز سے کچھ نہ بولا لیکن اس کی آنکھوں میں اشتیاق کی چمک ضرور موجود تھی جس سے شہزادی نے اندازہ لگایا کہ اس کے قتل کا حکم آج بھی ملتوی ہو جائے گا دوستو کہانی کیسی لگی علیو لیلہ کی دلجسپ اور حیرت انگیز کہانیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی سلسلے میں اگلا قصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے نیچے کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ